دوستو شجری منون کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں جس میں فریدہ حسن سے ملنے آفیس آئے گی وہیں حسن فریدہ کا بہت اچھے سے ویلکم کرتا ہے وہیں فریدہ کہے گی کیا تم نے یلدس سے بات کی حسن کہے گا ہاں میں نے بات کر لی ہے یلدس کو وارننگ بھی دے دی ہے کہ وہ جنید سے بریک اپ کر دے اور خود ہی اس کی زندگی سے چلی جائے وہیں فریدہ یہ سب سن رہی ہوگی اور دلی دل میں بس کچھ ہو رہی ہوگی فریدہ کہے گی کیا جن ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں حسن کہے کہ تم اس کی فکر مت کرو میں نے اندزام کر دیا ہے پھر فریدہ وہاں سے چلی جاتی ہے دوستو فریدہ اور حسن کے درمیان دوریاں ختم ہو رہی ہے اور دونوں قریب آ رہے ہیں وہیں باہر آ کر فریدہ صادق سے پوچھتی ہے کہ حسن کو کیا ہوا ہے وہ اتنی میٹھی طریقے سے کیوں بات کر رہا ہے اور دوبارہ حسن اگر بیمار ہوا تو مجھے مت بتانا صادق کہے گا آنٹی جی وہ حسن صاحب سچ میں بیمار ہوا تھا فریدہ کہے گ ایک تو مجھے آنٹی مت بلایا کرو میں تمہاری آنٹی نہیں ہوں اور تمہیں میں کیا آنٹی لگتی ہوں فریدہ کو بہت گصہ آتا ہے پھر وہ چلی جاتی ہے دوسرے درہ یلدس اور آلیا بیٹھ کر آگے کا پلین سوچیں گے آلیا کہے گی یلدس ہمیں حسن کے لوکر تک پہنچنا ہے وہیں یلدس کہے گی آلیا یہ بات کبھی مت بھولنا وہ میرا سسر ہے اسے اگر معلوم ہو گیا تو میں خطرے میں پڑھ سکتی ہوں جنید مجھے چھوڑ سکتا ہے اور وہ طلاق بھی دے د گا آلیا کہے گی یلدس بس تم پریشان نہ مت ہو میں سب سنبھال لوں گی بس تم میرا تھوڑا سا ساتھ دو اور میں تمہیں ایک کام دیتی ہوں تو میں بس حسن کے موبائل فون پر نظر رکھنی ہے اور آلیا کہے گی تم مجھے آج رہا ڈینر پر انوائٹ کرنا پھر سارا کھل وہیں سے سٹارٹ ہوگا وہیں حسن علی کے لوکر میں سارے ڈاکمنٹس پڑے ہیں اور ہمیں وہ ڈاکمنٹس چورانے ہیں لیکن دوستو چور تو آئیں گے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ ڈاکمنٹ کی طرح ان دونوں پر نظر رکھ رہا ہے